بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا یہ عمل نقش مسلس کے متعلق ہے اس کی چال اس کی زکاة یہ چار قسم کے نقش مسلس ہوتے ہیں عملیات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نقش مسلس جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے یہ عمل بہت فائدہ مند ہوگا نقش مسلس پور کرنے کا طریقہ نقش مسلس ستارہ کمر سے منصوب ہے اور اس کے نو خانے ہوتے ہیں اس کی کل میزان پندرہ ہوتی ہے یعنی اس کو پندرہ کا نقش بھی کہا جاتا ہے دین پیر اور ساتھ کمر سے منصوب ہے اس کے پور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل عداد یعنی اگر آپ کسی آیت کا نقش بنانا چاہتے ہیں کسی نام کے عداد کا نقش بنانا چاہتے ہیں کسی بھی اسم کا آپ نقش بنانا چاہتے ہیں مسلس نقش بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو کل جمع ہوگا اس کی جو کل عداد ہوں گے اس میں سے آپ بارہ نفی کر دیں جب آپ بارہ نفی کریں گے تو جو بچے اس کو تین پر تقسیم کریں اگر ایک بچے تو آپ نقش کے خانہ نمبر سات میں ایک کا اضافہ کر دیں گے اور اگر دو بچیں تو آپ خانہ نمبر چار میں ایک کا اضافہ کر دیں گے یعنی اگر ایک بچے تو آپ خانہ نمبر سات جہاں پر سات لکھا ہوا ہے آپ اس کو آٹھ لکھیں گے چھے کے آگے آٹھ لکھیں گے سات نہیں لکھیں گے اسی طرح اگر دو بچے تو آپ خانہ نمبر چار میں ایک کا اضافہ کریں گے یعنی جہاں پر چار لکھا ہوا ہے آپ پھر اس کو چار نہیں اضافہ کے ساتھ پانچ لکھیں گے اور اس طرح آپ نقش پور کریں گے نقش مسلس پور کرنے کا دوسرا طریقہ جن عداد کا نقش بھرنا ہو تو اس میں سے چوبیس نفی کر کے باقی کو تین پر تقسیم کریں اور خارج قسمت سے نقش شروع کر کے دو دو کے اضافے کے ساتھ نقش بھر لیں اگر باقی ایک بچے تو ساتویں خانے میں اضافہ کر دیں اور اگر دو بچے تو خانہ نمبر چار میں اضافہ کر دیں اس طریقے سے آپ نقش مسلس پور کر سکتے ہیں لیکن بہترین طریقہ پہلے والا ہے اس میں آپ کو زیادہ آسانی ہے مسلس خالی البطن بھی ہے یعنی جو درمیان کا خانہ خالی ہوتا ہے وہ پھر میں کبھی آپ کو آئندہ بتاؤں گا اور مسلس دو پایا بھی ہوتا ہے اس کبھی میں آپ کو آئندہ طریقہ کار بتاؤں گا پھر حال میں آپ کو یہاں پہ نقش مسلس کی چار چالیں بتا دیتا ہوں آدشی چال آپ اس طریقے سے لکھیں گے کوئی بھی تویز ہو اگر آپ کے محبوب کا انصر آدشی ہو تو آپ اس تویز کو آدشی چال سے لکھیں یعنی جہاں پر ایک ہے آپ وہاں پر وہ عدد لکھیں جو تویز کے عدد ہوں اگر آپ کے محبوب کا انصر بادی ہے مزاج بادی ہے تو آپ بادی چال کے حساب سے تویز لکھیں اگر آبی ہے تو آبی کے حساب سے لکھیں اگر خاکی ہے تو آپ خاکی چال کے حساب سے تویز لکھیں اس طرح تعویز لکھنے سے تعویز میں بہت زبردست قوت تاثیر پیدا ہوتی ہے اور آپ کے کام جلدی ہوتے ہیں آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو نقش مربع بنانے کا طریقہ اور اس کی چال کا حساب بتاؤں گا انشاءاللہ اگر اس میں کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ کریم آپ کو آپ کی فیملی کو دشمنوں کے شر سے شیعتین کے شر سے محفوظ رکھے اللہ کریم ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ